ڈیئر ویور اور میرے میڈیکل کے سٹوڈنٹس میں یہ آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ تشکند میڈیکل اکیڈمی بلکہ ازبکستان کے اندر منسٹری کا لیٹر جو ایشیو ہوا اس میں جو ہمارا ستمبر انٹیک ہے وہ پندرہ جنوری کو کلوز ہونے جا رہا ہے اور پندرہ جنوری تک جو سٹوڈنٹس انڈرول ہو جائیں گے وہی اس سیشن کو جائن کر سکیں گے اور نیکسٹ ہمارا جو سیشن ہے فیب کا وہ شروع ہو جائے گا یہ پندرہ تشکند میڈیکل اکیڈمی اور گنچ میں ایڈمیشن کی لاسٹیٹ پندرہ ہے مائیگریشن سٹوڈنٹ کے لیے بھی اور نیو ایڈمیشن جو ہے اس کی بھی ڈیٹ پندرہ جنوری ہے پندرہ جنوری دو ہزار اکیس تک جو سٹوڈنٹ انڈرول ہو جائے گا وہ اسی سمسٹر میں کارٹینیو کرے گا جو سٹوڈنٹ لیٹ ہو جائے گا تو وہ نیکسٹ انٹیک میں آئے گا اور ہمارا نیکسٹ انٹیک کا جو ہمارا پیکج ہے وہ بھی میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں وہ کیونکہ پہلے جو پیکج میں نے اناؤنس کیا تھا لائف آکے اس کی سکولرشپ پروگرام تھا وہ سکولرشپ پروگرام پندرہ جنوری دو ہزار اکیس کو انڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا جو پیکج ہے آل وردہ پاکستان میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں بلکہ آل وردہ ورلڈ افغانستان میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی ہمارا فارٹی ٹو ففٹی ہنڈرڈ ڈالر جو ہے وہ پیکج ہوگا بیالیس سو پچاس سے اوپر کوئی سٹوڈنٹ کسی کنسٹنٹ کو پی نہیں کرے گا کنسٹنس جو ہے اپنی کنسٹنسی فی جو ہے فائی ہنڈرڈ ڈالر چارج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور اس سے زیادہ نہیں چارج کریں گے لاسٹ ڈیٹ ایڈمیشن کی کیونکہ ازبستان منسٹری کا آج جو لیٹر ایشو ہوا ہے اس میں انہوں نے پندرہ جو ہے لاسٹ ڈیٹ دے دی ہے اور یہ ڈیٹ ایکسٹنٹ نہیں ہوگی اور آپ جو سٹوڈنٹ خوش مند ہیں گرین لسٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے تاشکند میڈیکل اکیڈمی میں ایڈمیشن لینے کے اورگینچ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو فوراں وہ اپنے آپ کو انرول کھرا لیں اور اپنے ڈاکومنٹ سمیٹ کریں اور فائی سٹار ایڈوکیشن گروپ کے نمائندے آپ کے ساتھ ساتھ ہر وقت موجود ہیں آپ کسی بھی وقت کال کر کے اس میں آسان سا پراسس ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس میٹرک انڈ ایف ایسی جو ہے وہ وارڈس اپ کریں اور پاسپورٹ سکین کر کے وارڈس اپ کریں اور اپنی پکچرز وارڈس اپ کریں اور فوراں اپنا انرول ہو جائے جو اس کو نہیں کھونا چاہتا اس کو فائی سٹار ایڈوکیشن گروپ کی طرف سے ایک واضح انسٹرکشن دی جاری ہیں کہ اپنے میڈیکل کا جو پراسس ہے وہ پندرہ جنوری سے پہلے پہلے انرول کر لیں ادر وائس اس سمسٹر میں پندرہ جنوری دوہزار اکیس کے بعد انرول نہیں ہو سکے گا تینک یو